ہلو دوستوں آج میں آپ کے ساتھ چھ مہینے سے لے کر دس مہینے تک کے بچوں کے لیے ہیلڈی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اگر آپ یہ ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو ان کا وزن بھی بڑھے گا ساتھ ہی آسانی سے ڈائجسٹ بھی ہو جائے گی اور اس ریسپی کو بنا کر آپ دن میں دو بار اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی ریسپی ہیں اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو پھر آئیے اس ہیلڈی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ہیلڈی ریسپی کو بنانے کے لیے گیس پر میں نے اسٹیل کی کڑائی رکھ دی ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے چار چھوٹے چمس سادہ اوٹس تو اسے ہم کڑائی میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں گے لگ بھک ایک منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلم پر تو ہمیں اسے ہلکا سا ہی درائی روسٹ کرنا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے تو یہ دیکھیں دوستو لگ بھک ایک منٹ ہو چکا ہے اسے ہلکا سا درائی روسٹ کرتے ہوئے تو اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو اوٹس کو بھوننے کے بعد میں نے اسے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور اب اسے ہم گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ کرنے کے لیے میں نے گرائنڈنگ جار لے لیا ہے اور اب اس میں ہم یہ جو بھناوا اوٹس ہیں اسے ڈال دیں گے اور اب ہم جار کا ڈھککر لگا کر اسے بلکل باری گرینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے اوٹس کو میں نے بلکل باری گرینڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارا ہیلڈی اوٹس سیرلیکس بن کر تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اسے جاندہ کونٹیٹی میں بنا کر لگ بک ایک مہینے تک کے لیے ایرٹائنٹ جار میں بھر کر اسٹور کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کی آپ کو اسے آپ کے گھر کے چھوٹے بچوں کے لیے کیسے بنانا ہے اس ہیلڈی فوٹ کو بنانے کے لیے گیس پر میں نے سٹیل کا برطن رکھ دیا ہے اور اب اس میں ہم سب سے پہلے پانی ڈال دیں گے تو ایک گلاس کے لگ بھگ پانی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار چھوٹی چمچ اوٹس کا پاودر تو اسے بھی ہم کڑائی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اوٹس سرلکس میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم مکس کر لیں گے بلکل لنپ سپری ہونے تک اور اب ہم گیس آن کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو اسے لگاتار چلاتے ہوئے میں نے ایک منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا ہلکا یہ پھول نے لگ گیا ہے تو بس اب ہم گیس کی فلیم کو بلکل دھیما کر دیں گے اور اسے اسی طرح سے لگاتا چلاتے ہوئے تین سے چار میٹ کے لیے اور پکا لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو لگ بک چار میٹ ہو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اور یہ ہماری ہیلڈی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو بس اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو یہ لیچے دوستو بن کر تیار ہے ہمارا سپر ہیلڈی اور ٹیسٹی بی بی فوٹ تو اس ریسپی کو آپ بریک فاسٹ لنچ ڈینر کسی میں بھی بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی ریسپی ہے تو ایک بار آپ اسے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے لیے جرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو کافی پسند آئے گی اور ساتھ ہی آپ اس ریسپی کو سبتہ میں تین سے چار دن بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر دیجئے جس سے کہ میرے آنے والے ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ساتھ ہی آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کرنا بلکل مت بھولیے گا تو پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی بیبی فوڈ ریسپی کے ساتھ میں تب تک کیلئے بائیں